صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نشکاری کمیشن آرڈیننس دو ہزار تیس جاری کر دیا آرڈیننس کا مقصد نشکاری معاملات میں غیر ضروری تاخیر ختم کرنا، مسائل حل کرنا اور قانون پر عمل درامت یقینی بنانا ہے نشکاری اپلیٹر بینرل کے پاس نشکاری سے متعلق دیوانی اور فوجداری معاملات پر سمات اور فیصلوں کا اختیار ہوگا صدر مملکت نے آرڈیننس آئین کے آرڈیننس آئین کے آرڈیننس نواسی ایک کے تحت جاری کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نشکاری کمیشن آرڈیننس دو ہزار تیس جاری کر دیا آرڈیننس کا مقصد نشکاری معاملات میں غیر ضروری تاخیر ختم کرنا ہے جبکہ مسائل حل کرنا اور قانون پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے نشکاری اپلی ٹربینل کے پاس نشکاری سے متعلق دیوانی اور فوجداری معاملات پر سماد اور فیصلوں کا اختیار ہوگا صدر مملکت نے آرڈیننس آئین کے آرٹیکل نواسی ایک کے تحت جاری کیا جی آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے آرڈیننس آئین کے آرٹیکل نواسی ایک کے تحت جاری کیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ رزوان آصف جی رزوان اس حوالے سے تفصیلات بتائیے گا صدر مملکت ڈاکٹر آرے پلوی نے نشکاری کمیشن سرفیمی آرڈیننس دوزار سیس جاری کر دیا ہے اور اس آرڈیننس کے مدد جو نشکاری کمیشن کے آرڈیننس دوہزار کی چھک نمبر اٹھائیس کی چھک نمبر چینٹیس میں ترمیز کی گئی ہیں اور آپریشن جو آرڈیننس سے اس کا مقصد جو نشکاری کے معاملات میں غیر ضروری تاثیر ختم کرنا اس کے علاوہ تیگر جو مسائل حل کرنا قانونوں اور اسطاف کے ساتھوں پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے یہ آرڈیننس لیا گیا ہے اور آرڈیننس کے تحت نشکاری اپلیٹ ٹریبینل کا قیام عمل میں لیا جائے گا جس کے تحت ٹریبینل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ نشکاری سے متعلق جو سیوانی اور فوجی مقدمات ہیں وہ اداری مقدمات ہیں ان قسمات اور پیسلے کر سکیں گے اس لیے نشکاری کمیشن آرڈیننس 2000 میں جو ملکی ہائی کورٹ کو چیئے گئے اختیارات ہیں وہ اب نشکاری اپلیٹ ٹریبینل کو منتقل ہو جائیں گے آرڈیننس کے اطلاق کے بعد اور اس وقت جو تمام ہائی کورٹ کو نشکاری کے متعلق جو معاملات دے اس کا بھیت وقت اختیار حاصل تھا جو ہتم کر کے نشکاری اپلیٹ ٹریبینل کو منتقل کر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رزوان غلزائی آپ نے ہمیں تفصیلیں آگاہ کیا